سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم مصباولک لئے آج کراچی میں پریس کانسس کے دوران محمد عفیز اور شیب ملک کو مشورہ دیا یا پھر وارننگ یا پھر خوش خبری ساتھی ساتھ حیدر علی کے بارے میں کیا کہا آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کورٹ سیکشن بھی سپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں ساتھی ساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مضباولک کا کہنا ہے کہ انگلین کے خلاف ٹیس اور ٹی ٹوینڈی سیریز نہ جیتنے پر افسوس ہے کذافی سٹیڈیا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مضباولک کا کہنا تھا کہ ٹی ٹوینڈی سیریز نہ جیتنا پچھتاوا ہے انگلین کا دورہ بہت اہم تھا چونکہ کرکٹ کئی مہینوں تک بنتی بطورے ٹیم اور کوچ اس سیریز کے ہارنے پر افسوس رہے گا ان کا کہنا تھا کہ جس کی لائلی تیار کیے بغیر گئے تھے اس کے بوجود مجبوری طور پر کر کردگی قدر بہتر رہی جبکہ غیر معمولی صورتی حال میں دورہ کرنے پر انٹرنیشنل میڈیا نے ہماری ٹیم کو سپورٹی ٹیم کہا جو مصفت چیز ہے بزباول حق نے کہا ہے کہ ہیڈر علی کو بھی ہم ہی لائے سینئر اچھی کر کردگی دکھاتے ہوئے آ رہے تھے ہیڈر علی کی بیٹنگ نمبر کی وجہ سے انہیں پہلے نہیں کلا سکے محمد عفیز جب اعتماد میں دکھائی دیئے تو ان کا موقع دیا انہیں نے کہا کہ ٹی ٹوینٹی میں کہا جاتا ہے پاکستان کے پاس فائر پاور نہیں ہے ہم نے دو میچس میں ایک سو نبی سے اوپر سکور کیا بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں تاہم چیزیں اہستہ اہستہ بہتر ہوگی ہیڈ کچھ کا کہنا تھا کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائز ہوتی ہے مجموعی طور پر اپنے ویزن پر نوجوان کی لالیوں پر سرمایہ کاری کرنا ہے یہ ایک سوال پر مذباولک نے کہا ہے کہ پاکستان کا کٹ ٹیم کے نمبر ون بننے میں شاداب خان فخر زمان حسن علی کا اہم کردار تھا اب امید بروسہ اور کوشش ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے ٹی ٹونٹی کی نمبر ون ٹیم بناو اور ساتھ کی ساتھ ونڈے کی بہترین ٹیم بناو انہیں نے محمد افیش شیف ملک اور وہاب ریاض کی پرفامس پر بھی بات کی اور کہا کہ وہ ورڈ کپ تک چل سکتے ہیں چالی سال عمر سے کوئی فرخ نہیں پڑتا جبکہ ورڈ کپ تک بہترین پندرہ کلاری ہمارے سامنے ہوں گے دوستی ایتی میں اس باول حق کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اصحار کمٹس بوکس میں ضرور دے